بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں حافظ محمد اسرار ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سی لڑکیوں کا جب کسی ڈالی والے شخص سے رشتہ آتا ہے تو لڑکیاں ڈالی کی بنا پر اس رشتے سے انکار کر دیتی ہے اگر کوئی لڑکی ڈالی کو ناپسند کرے ڈالی کے ناپسند کرنے کی وجہ سے اگر وہ نکاح سے یا رشتے سے انکار کر دے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال آپ نے واقعی بہت اہم سوال کیا ہے اور اس سوال کے بارے میں ہماری جو نوجوان بہنیں ہیں اور جو آج کل کی نوجوان نسل لکیاں ہیں وہ اس کے اندر بہت غفلت کا شکار ہیں کہ جب کسی ڈالی والے کا رشتہ آتا ہے تو لڑکیاں فوراً انکار کر دیتی ہیں اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے ڈالی یہ تمام کے تمام انبیاء کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے اور ایک مشت ڈالی رکھنا یہ واجب ہے ایک مشت سے کم اگر کوئی شک ڈالی رکھتا ہے یا اس کو کار دیتا ہے تو یہ حرام ہے ایک مشت ڈالی رکھنا واجب ہے ضروری ہے ڈالی مڈانے والا یا ایک مشت سے کم ڈالی رکھنے والا یہ مشترکہ تمام انبیاء کرام کی سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ فاسق ہو جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کا مزاق اڑانا یا اس سنت سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا یہ بساوقات انسان کو ایمان سے بھی خارج کر دیتا ہے اسی طرح کا معاملہ آسکل رشتوں کے معاملے میں ہے اگر کسی لڑکی کا کسی ڈالی والے لڑکے سے رشتہ آتا ہے اور وہ محض ڈالی کی وجہ سے اس رشتے سے انکار کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈالی والا لڑکہ پسند نہیں ہے یا وہ ڈالی سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہے کہ یہ ڈالی مجھے پسند نہیں ہے اس لئے مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو چونکہ انبیائی کرام کی تمام انبیائی کرام کی سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت جس کو حضور پاک علیہ السلام نے مشرقین کی مخالفت کی علامت قرار دیا ہے خالف المشرقین یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مشرقین کی مخالفت کرو اور ڈالی کو بڑھاؤ تو ڈالی یا مشرقین کی مخالفت کی علامت ہے اگر کوئی عورت ڈالی کی وجہ سے ڈالی کے ناپسند کرنے کی وجہ سے اگر وہ رشتے سے انکار کرتی ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گی یہ چیز آپ کسی بھی علماء سے بڑے علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ڈالی کے سنت کا مزاق اڑانے کی وجہ سے ڈالی کو ناپسند کر رہا ہے ڈالی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اگر کوئی لڑکی رشتے سے انکار کرتی ہے تو اس کا ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے جو لڑکیاں ڈالی والے کے رشتہ آنے کی بنا پر ڈالی کی وجہ سے ڈالی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑھ سکتا ہے اس لیے اس سے احتیاط برتنی چاہیے کوئی بھی اگر اس طرح کا معاملہ آئے اگر ہم سے اس طرح کی بھول چوک ہو گئی کہ ہم نے ڈالی کو ناپسند کیا ہو یا سنت کا ڈالی کا مزاق اڑایا ہو مزاق کی بنا پر یا ڈالی کے ناپسند کرنے کی وجہ سے اگر ہم نے کبھی ایسا کیا ہو تو صدق دل سے اللہ سے توبہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی تجدید بھی کرے دوبارہ سے کلمہ پڑھے اور اللہ سے سچے دل سے اس کی توبہ کرے جو لڑکیاں ڈالی والے کرشتے سے انکار کرتی ہے اس کو خاص طور پر اس چیز پر توجہ دینی چاہیے اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس ڈالی کی وجہ سے محض رشتے سے انکار نہ کریں اگر کہ تو کوئی اور وجہ بتلا دیں کہ بھئی مجھ کو مرضی نہیں ہے مجھے نہیں کرنا ہے باقی ڈالی کی وجہ سے بہت سے اور تکے دیتی ہے کہ مجھے ڈالی پسند نہیں ہے اس لئے میں رشتہ نہیں کروں گی تو ڈالی کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان خطرے میں پڑھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائیں فقط واللہ خوالہ